جی اسلام علیکم ورحمت اللہ الکیمیسٹ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں بہت سے دوست لوگگوٹ بلو نیل کی بات کر رہے تھے کہ اچھی کوالٹی کا اگر ہمیں نیل بنانا ہو تو وہ ہم کیسے بنائیں گے تو آج ایک چھوٹی سی ڈیمنسٹریشن ہم چونکہ یہ ہاف کیجی ہاف لیٹر ہاف کیجی بنائیں گے نیل اور کوانٹیٹی آپ کو ہم ساتھ ساتھ اس کے مطابقی بتا دیں گے اور بڑے بیج کے لیے بتا دیں گے کہ ہنڈرڈ کیجی اگر آپ نے بیج بنانا ہو تو سب سے پہلے ہم اس وقت ہم چھوٹی فارمولیشن بنا رہے ہیں ہاف لیٹر کی تو پانی ہم نے اس کے اندر جو لیا وہ چار سو سینٹیس اشاریہ پانچ فور تھرٹی سیون پائنٹ فائیو ایمیل لیا پانی اور اس کو ابھی آگ پہ ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کا پھر ہم انتظار کریں گے کہ جیسے اس کے اندر بوائلنگ آئے تو نیسٹ انگریڈینٹ جو ہیں ان کو ون بے ون آپ کو ہم ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیسے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے جی یہ تقریباً اب پانی ہمارا بوائلنگ پہ آگیا ہوئے اب ہم نے سب سے پہلے جو انگریڈینٹ اس میں ڈالنا ہے وہ ہے ہمارا ایسٹ بلو کلر یہ ٹوٹل کونٹیٹی ہماری فارمولیشن میں جو ابھی ڈالے گی یہ ٹویل پائنٹ فائیو گرام ہم نے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اگر ہم یہ بڑی فارمولیشن بنائیں گے تو پانی ہنڈرڈ لیٹر لیں گے اس میں یہ ٹو فیفٹی گرام ڈالے گا اور اسی پروپورشن سے ہم نے یہ چھوٹی فارمولیشن ایک ڈیزائن کی ہے جس میں ہم نے فور تھرٹی سیون پائنٹ فائیو ایمل پانی لیا اور ٹویل پائنٹ فائیو گرام اس کے اندر ایسٹ بلو کلر لیا اب اس کو ہم سلولی سلولی ڈال کے ساتھ ساتھ اس کو مکس بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ ڈالیں ساتھ ساتھ اس کو پکائیں جی اس کو جتنا اچھا ہم اس کی کوکیں گریں گے جتنا اچھا پکائیں گے اتنا اچھی کوالٹی کا نیل ہمارا تیار ہوگا جی یہ اور سٹیپ بائیس ہم نے یہ ڈالنا ہے پہلے ہم نے ایسٹ بلو کلر ڈال دیا اور ہمیں نظر آ رہے کہ اب یہ بوائلنگ اس کی ہو رہی ہے اب نیکس جو ہے ہمارا انگریڈینٹ یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ایسٹ وائلنڈ کلر یہ کسی بھی جو کلر کی دکانے ہیں ان سے یہ مل جائے گا اور ہماری یہ فارمیلیشن میں یہ 37.5 گرم اور اگر یہ 100 لیٹر والی فارمیلیشن ہوگی تو اس میں 750 گرم ڈالے گا اس کو بھی سلولی اس کے اندر ہم ڈالیں گے بہت سمپل سٹیپس ہیں باس یہ ہے کہ احتیاط سے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے کہ نیچے کوئی چیز اس کی بیٹھے نہیں اور کمپلیٹ اس کی جو ہے وہ سال اس کے اندر آرام سے ڈیزال ہوتا رہی ہے یہ یہ ایسٹ وائلٹ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا اور اس کو مکس کر لیں اور تھوڑی در اس کو پکا لیا اور یہ ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ نیچے کوئی چیز بیٹھ ہی ہوئی نہ ہو کوئی پاؤنڈر کوئی ایسی اس کا کوئی ڈیلا بن کے کوئی گرینیول بن کے نیچے بیٹھا ہوا نہ ہو اب نیکس جو ہے اس کے اندر ہم یہ تینو پال جو ہے وہ یہ برائٹنر ہے آپٹیکل برائٹنر فیبرک برائٹنر ہے یہ اس کے اندر ہم نے اپنی فرمولیشن میں ٹویل پوائنٹ فائف گریم ڈالنا ہے جو بڑی فرمولیشن میں ہنڈر لیٹر کی اگر جو فرمولیشن ہوگی اس میں ٹو فیفٹی گریم ڈالیں گے جیسے ٹو فیفٹی گریم ہم نے ایسیڈ بلو ڈالا ایسے ٹو فیفٹی گریم ٹینو پال جی اس کو بھی سلولی ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے اب تھوڑی دیر اس کو مزید اب ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ نیچے کوئی چیز بیٹھی ہوئی نہ ہو اور وہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دکھا دیں جی بلکل اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نیچے اس کے کوئی چیز بھی نہیں بیٹھی ہوئی اور یہ اب اس کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کر کے اور اس کو اپنی پیکنگ میں اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے چھوٹی سی فرمولیشن بہت امدہ فرمولیشن اور کسی لحاظ سے بھی انشاءاللہ یہ کسی بھی جو برینڈڈ جو پرڈکٹس اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہیں ان سے کم نہیں ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کسی اور بزنس آئیڈیا کے ساتھ آجر حدمت ہوں گے تو اب تک کے لیے اجازت اللہ پاک سے دعا ایک اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائیں اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ